بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انجینیر عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان یوٹیوب ریپیرنگ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جنریٹر کی والو ٹائمنگ کو جو ہے وہ کیسے سیٹ کرتے ہیں لنسن جنریٹر کی اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو جب بھی آپ نے جنریٹر کی والو ٹائمنگ کو سیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے پسٹن کو کمپریشن سٹوک پر لے کر آنا ہے پسٹن کو کمپریشن سٹوک پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ پسٹن کو ٹاپ پر لانا ہے آپ نے تو پسٹن کو ٹاپ پر لانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس ویل کو گھما کر آپ نے یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سلوٹ یہ بنی ہے ایک سلوٹ یہ بنی ہے آپ نے ادھر نیچے والی سلوٹ کو اس کی سیدھ میں رکھنا ہے تو یہ پسٹن ٹاپ ٹاپ پر آ چکا ہے دوستو پسٹن ٹاپ پر آ چکا ہے تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پلگ کو کھول لینا ہے اور پلگ والی جگہ پر آپ نے کوئی ٹیسٹر ٹائپ جو ہے وہ چیز لگا دینی ہے تو یہ ٹیسٹر جو ہے یہ نیچے چلا گیا ہے تو جب یہ اوپر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پسٹن جو ہے وہ ٹاپ دیکھ سینٹر پر موجود ہے تو جب بھی آپ نے وال ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے تو پسٹن کو ٹاپ پر ہونا چاہیے اور پسٹن جو ہے وہ جنریٹر کا وہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوستو اگر وال ٹائمنگ پروپر ٹھیک نہیں ہوگی تو جنریٹر جو ہے وہ اچھی طریقے سے ورک نہیں کرے گا اور میسنگ کرے گا تو وال ٹائمنگ جو ہے وہ اس کو سیٹ کرنا پروپر گیز کی مدد سے بہت ضروری ہوتا ہے اب ہم ٹیپڈ کور کی طرف چلتے ہیں دوستو ہم نے ٹیپڈ کور کو کھول لیا ہے اور ٹیپڈ کور کو کھولنے کے بعد اور پسٹن کو ٹاپ پر لانے کے بعد آپ نے گیز کی مدد سے ہی آپ نے اس کی جو ہے وہ وال ٹائمنگ جو ہے وہ ٹیپڈ کور کی جو ٹائمنگ ہے وہ آپ نے ایڈجسٹ کرنی ہے تو اس سائیڈ والا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ والا جو راکر ہے یہ اگزاسٹ والب کا ہے اور یہ والا انیٹ والب کا ہے تو اگزاسٹ والب کے لیے جو گیج استعمال کی جاتی ہے وہ 0.20 کی گیج استعمال کی جاتی ہے یہ والی 0.20 کی اور انیٹ والب کے لیے جو گیج استعمال کی جاتی ہے وہ 0.15 ملی میٹر کی استعمال کی جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس گیج کو اس جگہ پر آپ نے لانا ہے یہ گیج جو ہے وہ اس میں نہ تو اتنی لوز ہونی چاہیے نہ اتنی ٹائٹ ہونی چاہیے یہ میں نے 0.20 نمبر میلی میٹر کی گیج جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ لگا دی ہے اب دوستو آپ نے چودہ نمبر کے پانے کی وجہ سے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے بڑے والے نٹ کو تو گیج جو ہے وہ اتنی نہیں جو ہے وہ لوز بھی نہیں ہونی چاہیے اتنا ٹائٹ بھی نہیں اس کو ہونا چاہیے دوستو یہ ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے دس نمبر کی گھوٹی کی مدد سے اوپر والے دس نمبر کے بوڑ کو ٹائٹ کر دینا ہے اور نیچے والے بوڑ کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ وہ گھومے نہ اچھی طرح آپ نے دوستو اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ اگزاس ٹائمنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے اور جب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو ٹائپٹ ہے یہ جو ٹائپٹ راکر ہے یہ اوپر نیچے موب نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے یہ لوکے ہو چکے ہیں اب ہم زیرو اشاریہ پندرہ میلی میٹر کی گیج کی مدد سے ان لیٹ وال کی جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ کو چیک کریں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے چودہ نمبر کی چابی کی مدد سے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اور دس نمبر کے آپ نے اوپر والے نٹ کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ان لیٹ والی ان لیٹ کی ٹائمنگ بھی ٹھیک ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم اس کے کور کو لگا دیں گے اور کور کے لگانے کے بعد انجن کو سٹارٹ کریں گے اور اب ہمارا انجن جو ہے وہ ایک تو وارڈ کی جو شور ہو رہا تھا وہ بھی نہیں دے گا اور دوسرا جو ہے وہ انجن کی پرفارمنس انجن کی ورکنگ بھی اچھی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں